رمضان حضرت ابو غریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک داخل ہوتا ہے یعنی شروع ہوتا ہے تو پھر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں و سلسلت شیعاتین اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کے آٹھ دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے تو فرمایا اس سے صرف روزے دار داخل ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو رہرہ راوی ہے حضور نے فرمایا کہ جس بندے نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان اور ثواب کی نیت سے ریا سے پاک ہو کر ریاکاری نہیں تھی اس میں تو اس کے سابقہ تمام کناہوں کو ماف کر دیا جاتا ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی نے نماز ترابی پڑی یعنی رمضان المبارک کی ریاتوں کو قیام کیا تو حضور نے فرمایا کہ ایمان اور ثواب کی نیت سے اس کے بھی تمام کناہوں کو ماف کر دیا جاتا ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اور حضور نے فرمایا جس نے لیلت القدر کی رات قیام کیا یعنی اس کو زندہ کیا اور ساری رات وہ اللہ کے سامنے کھڑا رہا ایمان اور ثواب کی نیت سے تو حضور نے فرمایا اس کے گناہوں کو بھی ماف کر دیا جاتا ہے جو نبی علیہ السلام مبارک تقریر فرماتے تھے انس بن مالک کہتے ہیں کہ انس بن مالک نے دس سال ظاہر ہے حضور کی خدمت کی تو کہتے ہیں میں نے حضور کا کوئی کامی ایسا خطبہ سنا ہوگا جس میں حضور نے تقریر سے پہلے یہ نہیں فرمایا فرمایا اس کا تو ایمان ہی نہیں جس کے اندر امانتداری نہیں ہے کلمہ بہت کم ایسا کوئی خطبہ ہوگا جس خطبے کے شروع میں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ لا ایمان علیم اللہ امانت اللہ امانت وہ حکمرانوں کے پاس ہو وہ مولویوں کے پاس ہو آفزوں کے پاس ہو وہ کاریوں کے پاس ہو وہ محدثین کے پاس ہو وہ صوفیوں کے پاس ہو وہ غوثوں کے پاس ہو وہ عوام کے پاس ہو وہ باپ کے پاس ہو وہ ماں کے پاس ہو جس کے پاس بھی جو امانت ہے یہ مراد نہیں ہے کہ صرف حکمران اس سے مراد ہے جو امانت اللہ نے حضور نے فرمایا یہ بچے تمہارے لئے امانت ہے چھوٹی عید کے ختمے میں حضور نے فرمایا کہ یہ اولاد جو ہے تمہاری امانت ہے تمہارے پاس کیا مطلب دین کی طرف لگانا کل اس امانت کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا حضور نے فرمایا لا ایمان لیم اللہ امانت لہو اس کا تو ایمان ہی نہیں جو امانت دار نہیں ولا دین لیم اللہ آد لہو اور فرمایا جو وعدے کا پاسداری نہیں کرتا اس کا تو دین ہی کوئی انجاب حضور کا خطبہ کیسے ہوتا آگے تھوڑی سی میں تاکہ وضاعت اور کر دوں انجابر ابن عبداللہ اکالا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطابا احمرت آئنا وعلا صوت وشتدت غدب کانا منظر جیشن یکولو سبحکم ومساکم جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے حضور تقریر فرماتے تو حضور کی مبارک آنکھیں سرخ ہو جاتے تقریر تو وہ ہوتی ہے پھر اور کیا ہوتا وعلا صوتو حضور کی آواز مزید بلند ہو جاتے وشتدت غدب حضور کا جاہ جلال اس کے اندار اور اضافہ ہو جاتے جیسا کہ نبی علیہ السلام ایک ایسے لشکر سے ڈرہ رہے ہیں کہ جو لشکر صبح حملہ کرنے والا ہے یا شام کو حملہ کرنے والا ہے ایسی تقریریں جس سے قوم جو ہے وہ پہلی بیڑھا ہے تو وہ اس کو بیڑھ بنا دیا جائے اوہ جی مولانا اسلام تو بڑے امن کا درست دیتا ہے میں نے کہا امن امام الانبیاء امن محبوب رحمت اللہ العالمین خیمہ افلاق کا استعدہ جنہ دے نان اڑکڑے ہیں اوہ تقریر فرمان تو انہ دی مبارک اکھان سر مولانا تھوڑا امن سے بات کریں آپ کو پتہ نہیں ہے اسلام امن کا درست دیتا ہے میں کہا جنہ دین دیتا انہ دی اکھان سرگ ہو جانی ہے انہ دی مبارک اکھان تو قیمت ہی کوئی نہیں نا وَعَلَىٰ سَوْتُهُ حضور کی آواز پہلے سے زیادہ بلند ہو جاتی حالانکہ نبی علیہ السلام کی مبارک آواز میں اللہ نے یہ موجزہ رکھا ہے کہ جس طرح قریب والے کو حضور کی مبارک آواز سنائی دیتی اس طرح ایک لاکھ چوبیس آزار میں سے جو آخری صحابی بیٹھے تھے نا عرفہ کے میدان میں جس طرح قریب بیٹھے صدیق اکبر کو آواز آ رہی تھی اسی طرح آخری صحابی کو بھی ایسے آواز آ رہی تو میرے آقا و مولا کی مزید آواز بلند ہو جاتی وَعَلَىٰ سَوْتُهُ اور وَشْتَدَّتْ غَدَبُهُ اور حضور کے جاہ و جلال میں اور سختی آ جاتی قوم کو یہ مزاج بتایا ہوتا نا کہ حضور ایسے خطاب فرمایا جاتی تو پھر قوم ہماری ناموس رسالت کے مسئلے کو بھی سمجھ جاتی پھر حضور کی عظمت کو بھی سمجھ جاتی قوم اور پھر رسول اللہ کی خطم نبوت کے مسئلے کو ایسے سمجھ جاتی کہ ایسے تلوار بھی کھڑی ہو حضرت عبیب بن زہد کے سر پر مسائلما خود اٹھ کر کھڑا ہو جائے کہ بتاؤ اے میں کون ہوں فرمایا توں کون ہے رسول تو رسول اللہ ہی ہے توں کون ہے کیا باتیں کرتا توں کون ہے رسول تو رسول اللہ ہی ہے ایسے جاہو جلال سے تقریریں ہوتی نا خطم نبوت پر تو پھر حضور ظاہر بات ہے حضور کا اس وقت بھی انداز پر عن سلمان الفارسی قالا خطبنا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شابان حضور نے سلمان فارسی کہتے ہیں کہ حضور نے شابان کے آخری دن ہی ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا کیا فرمایا قَقَالَ يَا اَنَّاس قَدْ عَزَلَّكُمْ شَارٌ عَظِيمٌ شَارٌ مُبَارَكٌ شَارٌ فِي لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ عَلْفِ شَار شابان کی آخری تاریخ کے حضور نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا تو اس خطبے کا انداز بھی تو یہی ہوگا قَدْ عَزَلَّكُمْ شَارٌ عَظِيمٌ شَارٌ مُبَارَكٌ اس طرح ہی حضور نے فرمایا ہوگا نا تمہارے بات بڑا عظیم مہینہ آنے والا ہے بڑی برکت والا مہینہ آنے والا ہے اور ایسا مہینہ آنے والا ہے جس کی ایک رات ہزار مہینوں سے افضل ہے جَعَلَ اللَّهُ سِيَامَهُ فَرِيدَةً وَقِيَامَ الْأَلِهِ تَتَوُّعًا حضور نے فرمایا اللہ نے اس کے روزوں کو فرض کیا اور رات نماز ترافی پڑھنا یہ میری سنت ہے